اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر امن اومان کے مطالق سندھائی کورٹ سکھر بینچ میں دار پرٹیشن پر سماعت کی موقع پر ڈی آئی جی سکھر جاوی جسکانی گھوٹ کی نوشہ رفیروس اور خیرپور کے سس پیز عدالت میں پیش ہوئے کیس کی سماعت جسٹس علاہ دین پور اور جسٹس عبد المبین لاکھوں پر مشتمل ڈبل بینچ نے کی جسٹس علاہ دین پور کے ریمارک سے امن اومان کی خراب حالات کی وجہ سے کون شریف آدمی یہاں رہنا چاہے گا یا کاروبار کرے گا گھوٹ کی میں پانچ پولیس اہلکار شہید ہوئے مگر آئی جی جنازہ میں نہیں آیا اس وقت امام پولیس کے رحم مکرم پر ہے ایس ایس پی گھوٹ کی تنویر تو نہیں ہوگا کہنا تھا کہ ڈاکوں کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں تین سے چار کلومیٹر تک وار کرنے اور نائٹ ویجن اور تھرمل ٹیکنالوجی کا اسلح موجود ہے پولیس کے پاس پرانا اسلح ہے پولیس کو ملیٹری کی طرح جدید اسلح دیا جائے جاوے جسکانی ڈی آئی جی سکھر نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کو ہدایت کی جائے کے تین ازلح کے لیے خصوص طور پر ملیٹری رینچ کا اسلح دیا جائے کچھے کا علاقہ قریب ہونے کے وجہ سے سکھر ملتان موٹر وی بھی محفوظ نہیں پنجاب میں فرانزک اور کرائم سین یونٹریب موجود ہے لیکن سندھ میں نہیں ایس ایس پی سکھر سنگھار ملک نے کہا ہے کہ پولیس کی نوکری تھانوں پر نہیں لوگوں کی سیکیورٹی پر زیادہ ہے پولیس کرائم روکنے والی نہیں بلکہ سیکیورٹی فرام کرنے والی ایجنسی ہو چکی ہے پولیس آویلیبل ریسورسز میں اچھا کام کر رہی ہے لیکن اس کو اور بہتر بنانا چاہیے اور اس بہتر بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے جو کوٹ نے ہم سے مانگی ہے کہ آپ ہمیں وہ سب میٹ کریں نیکسٹ ہیرنگ میں جائیں گی باقی مختلف ایشیوز پر بات ہوئی کرائم پر بات ہوئی ریزنز پوچھے کوٹ نے ہم سے ہم نے بتا ہے کہ پلٹ سے لے کے ایک اچھے کائے لیا جو مسئلے مسائل ہیں اس میں چھوٹے موٹے جو سٹریٹ کرائم بڑے ہیں اور اس میں پولیس کام کر رہی ہے اپنی کیپسٹی میں بہت اور اس کے باوجود کے مطلب ہمارے لیمیٹیڈ ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ پورا پورا تعاون کر رہی ہے اور جو جو چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہ پروائیڈ کرنے کے لیے مطلب کمیٹیڈ ہے اور مطلب پولیس اپنا پورا کام کر رہی ہے لیکن کچھ اسٹرکچرل ایشیوز ہیں جن کو حل ہونا چاہیے اور جیسے کہ پولیس کے قانون میں مختلف امینڈ میٹ ہو چکی ہیں دوہزار دوالہ قانون یہاں پہ ابھی نہیں ہے رائیڈ ابھی روائیڈ جو لائے ہمارا اس پہ بھی بات ہوئی ہے کافی باتیں ہوئی ہیں اور نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ ریپورٹ دیں گے اور کوٹ ایز سپورٹنگ اس کہ اس کو بہتر بنائیں اور ہم ہماری طرف سے جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں